تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں کے نام رنگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث صحبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گے تو اللہ حضور جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا تو صبح رضی اللہ عنہ نے ارس کیا اے اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے ہمارے لئے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد میں سے ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو یعنی تم لوگوں کی طرح ہی قیام اللیل کیا کریں گے لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے یا اللہ ہمیں پلک جھبکنے کی مقدار کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا موسیقی